دوستو گولڈن انڈیا یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست اظہر خان اور دوستو آج لے کے آیا ہوں آپ کو دلی کے ایک بدنام قلعے میں جی ہاں دوستو بدنام قلعہ صحیح سنا آپ نے باقی ساری اس کی جانکاری اندر چل کے دوں گا اور کیوں بدنام ہے اس کے بارے میں بھی ساری جانکاری آپ کو بتاؤں گا شلی آپ کو لے کر چلتا ہوں اندر دوستو یہ ہے دلی کے سب سے پرانے قلعوں میں سے ایک قلعہ پرانہ قلعہ یعنی اول فورڈ اول فورڈ کے اتحاس کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری دوں گا اور اندر اس کے کون کون سے بلڈنگز ہیں کون کون سے اسٹرکچرز ہیں وہ ساری چیز آپ کو بتاؤں گا چلیے اندر چلتا ہوں اس فورڈ کے یہ بڑے بڑے دروازے ہیں دیکھئے آپ بہت اوچا گیٹ ہے اس کے ایک طرفی برج بنا ہوا ہے اور ایک دوسری طرفی برج ہے دوستو بہتی آلی شان بنا ہوا ہے ریڈ پتھر بلوہ پتھر سے یہ گیٹ بنایا گیا ہے چلیے اندر چلتا ہوں اور آپ کو اس کے بارے میں پوری جانکاری ڈیٹیل سے دیتا ہوں آج آپ کو لے کے آیا ہوں دلی کے ایک بدنام کلے میں جی ہاں دوستو ٹھیک سنا آپ نے دلی کے ایک بدنام کلے میں دوستو کپلز نے یہاں آ کر اس طرح کی حرکتیں کی ہیں اس طرح کی حرکت شرمناک حرکتیں کرتے ہیں کپلزیں آ کر جس کے وجہ سے اس کے لئے کو کافی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو اس کے لئے کے بارے میں پوری جانکاری میں آپ کو دوں گا اندر چلوں گا اس کے اندر مسجد ہے اس کے اندر شہر منڈل ہے اور اس کے ٹوٹل تین دروازے ہیں دوستو ساری جانکاری آپ کو دوں گا چلیے دوستو اندر چلتا ہوں اور ساری جانکاری آپ کو دیتا ہوں بہت شاندار طریقے سے سینہ تانے یہ کھڑا ہوا ہے دلی کے پراشیر میں بہت شاندار نظارہ ہے دوستو اب اس کے اندر چل رہا ہوں میں گیٹ کے اندر یہ دیکھتے ہیں کافی پرانا گیٹ ہے میں اندر چلتا ہوں یہاں سفائی کرمی سفائی کر رہے ہیں میں اندر چلتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوا پورا نظارہ تو یہ وہ دروازہ ہے دجس دروازے سے بھی ہم نے انٹی کی ہے کافی اونچا دروازہ ہے یہ دوستو اور لگ بک کھنڈر میں تبدیل ہو چکا یہ کلہ کافی پرانا کلہ ہے چونکہ یہ یہ دیکھیں آپ کافی لمبی باؤنڈری وال ہے اس کی کافی تور تک اور کدر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں رائٹ ہینڈ کی طرف یہ بھی کافی دور تک لمبی وال ہے میں چاروں طرف کا واق راؤن بھی آپ کو پرا دیتا ہوں یہ دیکھتے ہیں دوستو بہت ہرا بھرا بہت ہی سنڈر پارک ہے بیچ میں روڈ ہے دونوں طرف پارک ہے بہت ہری بھری یہاں تھے دوستو دوستو میں آپ کو اس کلے کے اتحاس کے بارے میں بتا دیتا ہوں دوستو اس کلے کو پندرہ سو چالیس سے پندرہ سو پہنٹالیس کے بیچ میں شیرسہ سوری نے بنوایا تھا اور اس کے کچھ سمیں پسچا تھی اس نے اس کے اوپر ہمائیوں نے قبضہ کر لیا تھا اور پھر کچھ سو کا نرمان اس میں ہمائیوں نے کروایا تھا تو اس کے اندر ایک مسجد ہے ایک شیر منڈل ہے جس کو میں آپ کو دکھاؤں گا اندر چل کے لے چلوں گا اس مسجد کے بارے میں اور اس اندر جا کے شیر منڈل کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری دوں گا چلیے اندر چلتا ہوں دوستو یہ کلائے کوہنا مسجد ہے کوہنا میس پرانی دوستو پرانے کے لئے کی یہ پرانی مسجد ہے دوستو اس کو شیرسہ سوری نے بنوایا تھا دوستو پندرہ سو اکتالیس ہی سوی ہے بہتی شاندار مسجد ہے چلیے میں آپ کو آگے چل کے اس کا پورا ویو کراتا ہوں اس کا پورا واکراؤن کراتا ہوں اتنی مضبوطی کے ساتھ اس مسجد کو بنوایا گیا تھا دوستو کہ آج بھی ویسے ہی کھڑی ہوئی ہے یہ اپنی جگہ پر سینہ تانے ہوئے اور پرےٹوکو کا آکرشڑ کا کندر بنی ہوئی ہے دوستو اس مسجد کے نیچے کا راستہ ہے یہ میں نیچے چل کے آپ کو دکھاؤں گا مسجد کا تیخانہ بھی ہے دوستو مسجد کے تیخانے کی طرف آپ کو لے کے چل رہا ہوں اتن میں پرےٹک جو کپل ساتے ہیں وہ ایسی ہی جگہ ہوں کی تلاش میں رہتے ہیں دوستو اور یہاں ہی بیٹھ کے اپنا ٹائم گزارہ کرتے ہیں دیکھے دوستو یہ ہے بڑی جرابنی جگہ ہے حالانکہ یہ دیکھئے یہ تیخانہ ہے مسجد کے نیچے کا پورشن ہے یہ پہلے نمازیوں کے آرام گاہ کے روپ میں استعمال ہوتا تھا دوستو اور ابھی بھی مسجدوطی کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ اے ایسائیس کی بڑی اچھی طریقے سے دیل بھال ایک بھال کرتے ہیں دوستو تو میں نے آپ کو یہ بھی دکھا دیا ہے اس کے اندر کے تیخانہ کا خدیو اور میں باپس اوپر چلتا ہوں اور باقی جگہوں کو آپ کو دکھاؤں گا دوستو یہ سامنے جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے شیر منڈل یہ دوستو کہا جاتا ہے کہ ہمائیوں نے بنوائی تھی اور ہمائیوں نے اس کو لائبریری کے روپ میں استعمال کیا تھا اور دوستو یہ بھی کہاوت ہے اس کے بارے میں کہ جب ہمائیوں اس کے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا تو اس کا پیر پسل گیا تھا اور اس کے بعد ہی اس کی مرتی ہو گئی تھی دیکھیں دوستو میں چاروں طرف سے آپ کو دکھاتا ہوں شیر منڈل یہ اسٹ بوجی دھانچہ ہے یعنی اکتاگنل شیپ میں اس کو بنایا گیا ہے اس کو لائبریری کے روپ میں استعمال کیا جاتا تھا اور دوستو اس کے آگے تھوڑا بڑھیں گے تو ہمیں دکھائی دے گا وہاں پر ہمام ہمام کو بھی میں دکھاؤں گا آپ کو پہلے اس کا چاروں طرف سے بیو کرا دیتا ہوں کچھ اچھے سین آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں دوستو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی شاندار دوستو اس قلعے کے اندر بس دو ہی چیزیں سیف بچی ہوئی ہیں جو کہ ابھی بھی مضبوطی کے ساتھ موجود ہیں ایک یہ شیر منڈل اور ایک کلائے کونہ مسجد جو ابھی میں نے آپ کو دکھائی دی اب میں اس کو آگے لے کے آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں کافی بڑی بڑی گھاس اگی ہوئی ہے اس کے اندر دوستو یہاں پر گھاس کی کٹائی وغیرہ نہیں کی گئی ہے دوستو اس کے اندر کپلز زیادہ آتے ہیں تو اس لئے فیملی کے لوگ یہاں اب کم آتے ہیں انہوں نے فیملی کے لوگ یہاں پر بہت کم آتے ہیں دیکھیں دوستو بہت شاندارا چیز ہے یہ اچھی مضبوط کھڑی ہوئی بیلڈنگ ہے یہ اس وقت کی لائبریری ہے دوستو اب میں آپ کو آگے لے کے چلوں گا ہممام کی طرف دوستو شیر منڈل کے بعد میں آپ کو اب ہممام کی طرف لے کے چلتا ہوں یہ ہممام کی طرف آپ کو لے کے چل رہا ہوں یہ سامنے آپ کو جو کھنڈر دکھائی دے رہے ہیں یہ کسی سمیہ کا ہممام ہے یہ اس سمیہ ہممام کے روپ میں یعنی کہ باتھروم کے روپ میں استعمال کیا جاتا تھا میں آپ کو اس کے اندر لے چلوں گا اور اس کے اندر کی جو رچنا ہے اس کا جو سٹرکچر ہے وہ سب کچھ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ میں ٹوٹے پھوٹی سڑک اور سچنڈاؤں دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو پائپ نظر آ رہا ہوگا یہ پانی ہمام میں پانی جانے کے لیے وارٹر سپلائی کے لیے بنایا گیا تھا اس سمیہ یہ دیکھیں آپ کوٹا کوٹا پائپ ہے اور یہ میں اب ہمام کے اوپر آ گیا ہوں اس کا کئی خانوں میں بیواجت دھانچا ہے کسی میں پانی گرم کسی میں پانی تھنڈا اس طرح سے سب اس کو استعمال کیا جاتا تھا جو راجہ اور ان کی رانیاں بادشاہ بغیرہ جو ہاں اس کے اندر اس نان کرتے تھے دیکھئے یہ اس کے اندر اس طرح سے گراؤنڈ سے پہ اندر بھی ہے دیکھئے دوستو زمین کے اندر بھی یہ سٹکچر بنا ہوا ہے علاقہ اندر جانے کی راستہ نہیں ہے یہ شاید یہاں سے دیکھئے یہاں سے پانی اندر اترتا ہوگا مینچے یہ دیکھیں آپ کو دکھائی دے رہا ہے چھوٹی نائیاب چیزیں ہیں یہ سب پرانے زمانے کی دوستو اس آئی نے ان کو بڑے کرینے سے سیوں کر رکھا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ اس کا زینہ بھی اندر جانے کے لیے مل گیا ہے میں اندر چلتا ہوں اندر اترتا ہوں اور اندر اتر کے آپ کو دکھاتا ہوں اندر زینہ اس کا ہے دوستو نہیں چلتا ہوں یہ دیکھے آپ کو دکھا رہا ہوں چھوٹی ککییا ہی جو کھا جاتا ہے گاؤ میں چھوٹی نیت کا اس کا ڈانچہ ہے یہ میں اتر گیا ہوں اندر یہ دیکھئے یہ مین کا اچھا ہے یہ مین باتھرووم ہے دوستو یہ مین باتھرووم ہے یہاں پر یہ دیکھئے یہ اس طرح سے پانی جو اتر کے آتا تھا تو کل 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 کی آواز کرتا ہوا یہاں پانی اس راستے سے نیچے آتا تھا دوستو دوستوں اس پرانے کے لئے کے کل تین دوار ہیں یعنی کہ تین گیٹ ہیں اس کے ایک گیٹ وہ جو مین گیٹ تھا میں نے آپ کو دکھایا اور دوسرا یہ گیٹ ہے اس کا نام ہے ہمائیو گیٹ یہ ہمائیو گیٹ ہے دوستوں اور یہ دو طرح سے بنایا ہو گیٹ ہے ایک گیٹ اس کے نیچے ہے اور ایک گیٹ اس کے اوپر ہے دکھاتا ہوں میں آپ کو پاس سے چل کے دیکھیں دوستوں ایک یہ گیٹ نیچے نظر آ رہا ہے اور یہ ایک گیٹ اوپر نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر یہ برج بنے ہو گا ہے دوستوں چاروں طرف اس کے نیچے اترنے کے لئے سیڑیاں ہیں اور اس سمیں شاید یہاں پر پل ہوتا ہوگا جو گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوں گے جس پل کے دوارہ دوارہ یہ شاید یہاں پر پل بنایا گیا ہوگا اور پانی بہرہ رہتا ہوگا کسی سمیں میں سورچھا کی درستی سے یہ میں آپ کو چاروں طرف دکھاتا ہوں اس کے نیچے اترنے کی سیڑیاں بھی ہیں یہ دیکھے دوستوں دوستوں اب میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں تلاکی دوار کی طرف یعنی تلاکی گیٹ کی طرف تلاکی مطلب اب انڈرنیڈ یعنی پرتکت یعنی جس کو چھوڑ دیا گیا اس کا نام ہے تلاکی دروازہ دیکھے چل رہا ہوں تلاکی دروازے کی طرف جو کہ پرانے قلعے کا تیسرا دروازہ ہے دوستو یہ بھی کافی خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے اور اس کو تلاکی دروازہ کہتے ہیں اس پرانے قلعے کے مطلب مکھے دوار ہیں سب سے بڑے مضب سب سے پہلے دوار کو کہتے ہیں بڑا دروازہ دوسرا ہے خمائی دروازہ اور ایک یہ دیکھئے آپ تیسرا ہے تلاکی دروازہ اس تلاکی دروازے کے دونوں سائٹ میں دیوار بنائی گئی ہے جس کے اندر در بنے ہوئے ہیں میں وہ بھی آپ کو ابھی دکھاؤں گا دونوں سائٹ دیوارے ہیں اس کے کافی اونچی اونچی اور کافی لمبی کافی تور تک بنی ہوئی دیوارے ہیں اور دوسرا ہے اس کے اندر دیواروں کے اندر درو کو سائٹ کیا گیا ہے یہ دیکھ کہ یہ تلاکی دروازہ اور اس کے سائٹ کا ویو یہ دیکھ کے ساری سائٹ کا ویو میں آپ کو دکھاتا ہوں دونوں طرف دور دور تک دیوارے ہیں اور دوستوں اسے بھی کچھ کمائیوں دروازے کی طرح سائٹ کیا گیا ہے اس کے اندر بھی دو گیٹ ہیں ایک نیچے گیٹ ہے ایک پوپر گیٹ ہے اور یہ شاید اس وقت میں یہاں پر پانی بھڑا رہتا ہوگا سرچھا کی درشتی سے اور اس کے اوپر پل ہوگا اوپر والے گیٹ میں جانے کے لیے دوستو یہ دیکھیں میں آپ کو دوسرے سائٹ کے بھی اس کی دیوار دکھا دیتا ہوں اس کے اندر در بنے ہوئے ہیں پوری دیوار میں اور کافی دھوڑ تک یہ دیوار بنی ہوئی دوستو پہلے کے چاروں تر یہ دیوار بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں ادھر بھی آپ کو دیوار دکھائی دے گی اس کے اندر بھی سارے در نظر آئیں گا دوستو ایسی کے ساتھ اپنے اس پرانے قلعے کے بھی آپ کو یہی پہ سمات کرتا ہوں ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو سبسکرائب کیجئے ہمارے گولڈن انڈیا یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے سب سے پہلے نوٹی گریشن پانے کے لیے دھنیواد جائے ہند اللہ حافظ